پاکستان اور انگلین کے درمیان دوسرا ٹی ٹونٹی میچ میں باب رازم اور محمد رزوان نے کہیں ریکارڈ پاش پاش کر دیئے پاکستان کو جب دو سوران کا حدف ملا تو پاکستانی اوپنر کپتان باب رازم اور محمد رزوان نے بغیر کوئی وکڑ گنوائے پورا کر کے تاریخ رکم کر دی پاکستان سے پہلے کسی بھی ٹیم نے بغیر وکڑ کوئی دو سوران کا حدف پورا نہیں کیا پاکستان سے قبل نیوز رینے پاکستان کے خلافی دوہزار سولہ میں بغیر کسی نقصان پر سب سے بڑا دفت ایک سو اونت سران عبور کیا تھا باب رازم اور محمد رزوان نے پاکستان کی جنب سے دو سو رنگ کی پڑنشپ قائم کر کے اپنا ایرکا توڑ ڈالا اس سے پہلے دونوں اوپنر نے پہلی وکڑ پر سبت افریکہ کے خلاف ایک سو سو تنو رنگ کی پڑنشپ قائم کی تھی دونوں اوپنر کے درمیان دو سو رنگ کی پڑنشپ ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کرکٹ کی پانچویں اور ٹاپ ٹین ٹیموں کی خلاف پہلی سب سے بڑی پڑنشپ ہے اس سے پہلے چاروں بڑی پڑنشپ زمباوے آلین اور بلغاریہ کے درمیان بنائی گئی باب رازم پہلے پاکستانی کھلے رہی ہیں اور کپتان بن گئے ہیں جنہوں نے دو ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچز میں سنچری بنائیں باب رازم بے تورک کپتان پاکستان کی جانب سے سب زیادہ دس سنچری سکور کانوالی کپتان بھی بن گئے باب رازم نے انزامہ ملاقہ نو سنچری کارکار توڑا ہے باب رازم نے جب سنچری سکور کی تو بے تورک کپتان انٹرنیشنل کرکٹر میں ہزارویں سنچری تھی پہلی سنچری اٹھارہ سو اسی میں بنائی گئی باب رازم محمد رزوان پہلی جوڑی بن گئی جنہوں نے پانچ بار ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچز میں ڈیر سو پلاس رانج کی پڑھنا شیپ قائم کی باب رازم نے بے تورک کپتان ٹی ٹوئنٹی میچز میں پاکستان کے لیے سب زیادہ تیس میچز جس کا سر فراج احمد کا ریکار توڑ دیا